اسلام علیکم بچوں کیسے ہو آپ لوگ ٹھیک ہو سٹوننٹس آج فسٹر کا ریزلٹ آیا ہے اور جن لوگ کے اچھے مارکس آئے ہیں میری طرف سے ان کو مبارک بات اور جن لوگ کے کم مارکس آئے ہیں ان کو میں بتاؤں گا کہ ایکسٹ کیا کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگ جو ہے وہ ری چیکنگ کرنا چاہتے ہیں تو ری چیکنگ کا پروسیجر کیا ہوتا ہے اور کیا پیپر واقعی طرح ری چیک کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کر دینا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دینا تاکہ میرا پوزٹیو میسیج سب تک مہن جائے ہم لوگ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی اگر آپ ری چیکنگ کرنا چاہتے ہیں پیپر کی تو بچوں جیسے جس طرح آج آپ نے ویب سائٹ پہ دیکھا تھا اپنا ریزلٹ اسی کے ساتھ جو ہے وہ ری چیکنگ کی اپلیکیشن کا بھی آپشن آ رہا تھا تو آپ نے آن لائن ری چیکنگ کی اپلیکیشن دینی ہے وہاں ایک فی ووچر نکل آئے گا آپ نے وہ فی جمع کروا دینی ہے اور دس سے پندرہ دن کے اندر بورڈ والے آپ کو کال کریں گے کہ آئیں اپنے پیپر ری چیک کریں یاد رہے پیپر ری چیک سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کی پیپر کی آپ نے ساتھ کسی کو لے کے جانا ہے تو لے کے جا سکتے ہیں لیکن پیپر صرف آپ کو دیا جاتا ہے اور ساتھ میں آپ کے پاس کوئی موبائل وغیرہ بھی نہیں ہونا چاہیے آپ نے جو ہے وہ پیپر آپ کو مل جائے گا آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور صرف آپ نے اس کو ری کاؤنٹ کرنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کاؤنٹنگ کرتے ہو وہاں سکسٹی مارکس لگے ہوئے ہیں اور آپ کو انہوں نے فیفٹی دے دیئے ہیں تو ان کو آپ نے بتانا ہے کہ میرے مارکس ٹوٹل اس میں مسٹیک ہے تو وہ اس کو سکسٹی کر دیں گے اور آپ کے مارکس بڑھ جائیں گے یاد رہے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی قویسن آپ نے صحیح لکھا ہوا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے لیکن اس کو غلط چیک کیا ہوا ہے اور اس کے مارکس نہیں لگائے ہوئے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے مارکس لگائیں یہ قویسن ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بک ہے اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے ایسا نہیں ہوگا جو آپ نے صرف ری کاؤنٹنگ کرنی ہے آپ نے پیپر ری چیک نہیں کروا سکتے اچھا اس کا بھی ایک فردر پروسیجر ہوتا ہے جو کہ بڑا لیند ہی ہے اس میں آپ کو ہائی کورٹ جانا ہوتا ہے جس ٹیچر نے پیپر چیک کیا ہے اس کے اگینسٹ آپ کو ایف آئی آر کروانی ہوتی ہے جو کہ لمبا پروسس ہے کوئی بھی نہیں جاتا اگر ہم لوگ پیپر کی چیکنگ کی بات کریں میں نے خود اس دفال ہور بورڈ کے پیپر چیک کیے تھے تو جب میں پیپر چیک کر لیتا تھا میں اس کے ٹوٹل کرتا تھا ٹوٹل کرنے کے بعد ایک اسسٹنٹ ہوتا تھا وہ اس کو ٹوٹل کرتا تھا اس کے بعد ہر تیس پیپر کے بندل میں سے فائیف پیپر ہمارا ایک ہیڈ اگزیم ہوتا تھا جو کہ ہمارا سینئر ہوتا تھا وہ چیک بھی ان کو دوبارہ سے کرتا تھا اور ان کو ری چیک بھی کرتا تھا تو اس طریقے سے تسلی کی جاتی ہے بٹ پھر بھی ہیومن ایرر ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ پاکستان ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ جلدی چیکنگ میں نہ وہ کچھ مسٹیک ہو سکتی ہیں اور ری کاؤنٹنگ کا بھی ایشو ہو سکتا ہے اور آپ کے مارکس بڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ کرنا چاہے اپلائے تو کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے مارکس کمائے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ پہلا آپشن آپ کے پاس ہے کہ آپ ان مارکس سے سیٹسفائے نہیں ہو آپ دوبارہ سے فرسٹر میں بیٹھ جاؤ جو کہ آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے نمبر ٹو دوسرا آپشن ہے آپ کو سپیشل اگزیم میں چلے جانا چاہیے سپیشل اگزیم میں بھی ہو سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے لیکن مور دن نانٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ سیکنڈیئر کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کا بھی سپیشل اگزیم ہوگا اور اس سپیشل اگزیم کے اندر بھی آپ اپیئر ہو سکتے ہیں اور وہ سٹوڈنٹس بھی اپیئر ہو سکتے ہیں جو اینوال اگزیم میں ان کا کالیج والوں نے ایڈویشن نہیں بھیجا تھا یا وہ خود ایفسنٹ ہوئے ہیں تو وہ بھی اس میں اپیئر ہو سکتے ہیں تیسرا آپشن یہ بھی سپیشل اگزیم والی بھی کیس جو ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ اس ٹائم آپ لوگ سیکنڈیئر پڑھ رہے ہو فرسٹ ایر کافی دیر کیا آپ نے چھوڑی ہوئی ہے اور اتنے ڈیڑھ ماہ کے اندر یا ایک ماہ کے اندر آپ بہت اچھی پرپیریشن نہیں کر پاؤگے آپ لوگ جو ہے وہ سپیشل اگزیم میں بھی اپیئر ہوتے ہیں تو اس میں اتنا زیادہ کوئی جو ہے آپ کے ماکس میں ایمپرویمنٹ نہیں آئے گی تیسرا آپشن مجھے سب سے اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ آپشن میں نے خود چوز کیا تھا پارٹ ون میں میرے ماکس کام آئے تین سو چودہ پھر میں نے ایف ایسی میں پھر پارٹ ٹو کے اندر جو ہے وہ میں نے محنت کی اور میرے چار سو تیس نمبر آئے اور اس طریقے سے جو ہے وہ دین میں نے جب سیکنڈیئر کر لی تو پھر مجھے لگا کہ سیکنڈیئر میں اب اچھے ماکس آ چکے ہیں تو اب مجھے جو ہے وہ فرسٹ ایئر امپروف کرنے چاہیے کیونکہ میں نے یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ ایڈمیشن کے لیے اپلائے کیا تھا بٹ مارکس کام ہونے کے وجہ سے ایڈمیشن نہیں ہو پایا یاد رہے یہاں اگر آپ لوگ یہ والا آپشن چوز کرتے ہو اور آپ لوگ کے پاس یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو ایمپروف کرنے کے بھی ضرور نہیں پڑے گی آپ کا سال بچ جائے گا لیکن اگر آپ کا یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن نہیں ہوتا تو چونکہ پارٹ ٹو کے آپ کے مارکس آلریڈی اچھے ہیں پارٹ ون جو ہے وہ آپ نے ایک سال اور لگا لینا ہے سال لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کا پورا فیوچر جو ہے وہ اس پر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے تو میں نے بھی لگایا تھا تو کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑا تو آپ لوگ جو ہے پھر جب میں نے پارٹ ون کے پیپر دیئے تو تین سو چودہ کے بعد وہ چار سو بیس ہو گئے تھے تو مجھے فائدہ ہو گیا تھا اس چیز کا تو آپ بھی یہ والا آپشن چوز کر سکتے ہو یہاں اب آپ کو ہوگے کہ سر اگر ہم لوگ نیکسٹ ایر ویپر دیں گے جو ہے وہ مارکس تو ٹھیک ہے ٹائم بھی مل جائے گا سال زائے ہو جائے خیر ہے لیکن ساتھ میں ہمیں پیپر چھے دینے پڑیں گے کمپلسری بھی دینے پڑیں گے تو یہ چیز آپ لوگ کے لیے بچوں بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ کے کمپلسری کے بھی اگزیم ہو جائے کیونکہ کمپلسری میں نارملی آپ کے مارکس اچھے آتے ہیں اس دوہ جو آپ کے مارکس لگے ہوئے ہیں وہ الیکٹیو کی ویس پہ ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کام لگ رہے ہیں لیکن اگر یہی مارکس آپ خود پیپر دے کے لیتے تو یہ اس سے اچھے ہوتے تو آپ لوگ کو اس چیز سے نہیں دانا چاہیے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ نیکسٹ ایر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ پولیسی یہ ہو کہ جو نیکسٹ ایر والے امپروور ہیں پچھلے سال کے ان کی اولڈ سکیم ہوگی مینز وہ صرف الیکٹیو پیپر دیں گے تو یہ آپشن بھی ہو سکتا ہے تو دونوں آپ کے پاس آپشنز ہیں یہ تو میرے خیال سے آپ کو یہ لاسٹ آپشن چوز کر لینا چاہیے بجائے ان دو آپشنز کے ری چیکن کے لیے آپ کو ٹرائے کر لینا چاہیے بچو تھینکی سو مچ اللہ حافظ